ہم لوگ شروع کرتے ہیں ہم نے گوڈ گوورننس ہوتی کیا ہے موڈل آف گوڈ گوورننس وہ دیکھا تھا اس کے ہم نے کمپوننٹس دیکھے تھے گوڈ گوورننس کے جنرلی کیا ہیں اور اسلام میں گوڈ گوورننس کے کمپوننٹس کیا ہیں پھر ہم نے حضرت علی کا ایک دیکھا تھا کہ انہوں نے جو اپنے گوورنرز کو کچھ گائیڈ لائنز کی تھی ان کو جو بتایا تھا کہ کیا کیا ہونا چاہیے ایک اچھے پبلک ایڈمیسٹریٹر میں وہ چیزیں ہم نے دیکھی تھی اب ایک حضرت علی کا لیٹر ہے پبلک ایڈمیسٹریشن کے حوالے سے حضرت علی کا جو ماننا تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ پبلک ایڈمیسٹریٹر ہوں یعنی کہ بروکریسی جنہوں نے ڈائریکٹلی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے ایک تو وہ ہائی کیلیبر کے لوگ ہونے چاہیے جسٹ سے مراد ہوتا ہے جسٹس کو پسند کرنے والے انصاف پسند لوگ انرجیٹک ہونے چاہیے جہاں پہ دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ دماغ سے سوچیں جہاں سے ہارٹ سے یعنی کہ کسی پہ رحم کھانا ہے ترس کرنا ہے پیار محبت والا کام کرنا ہے وہاں پہ وہ ہارٹ سے سوچیں تو اگر ہم عزرت علی کے ورڈز میں دیکھیں کہ ایک اچھے ایڈمیسٹریٹر میں کیا کیا جو ایڈمیسٹریٹر ہونی چاہیے تو وہ کچھ اس طرح ہیں سب سے پہلے ریفائنمنٹ وہ بندہ پرسنلی بڑا ریفائنڈ ہونا چاہیے اس کی تربیت ان چیزوں کی بیس پر ہوئی بھی ہو کہ اس کی ذاتی کریکٹر اس کی لوگوں کے ساتھ برتاؤ اس کا ڈاؤن ٹو ارث ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ ہے The best of you is the one who is easy to approach جس کے ساتھ ملنا جس کے ساتھ بات کرنا جس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا جس کے ساتھ ریلیٹ کرنا سب سے آسان ہو وہ انسانوں میں سے اچھا انسان ہے اب یہ ریلیٹ کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے مطلب کہ if you are questioning somebody کسی سے آپ help مانگ رہے ہو تو وہ کتنا helpful ہے آپ کے لیے وہ آپ کو کتنا time دے رہا ہے اگر آپ assistant commissioner کے office میں گئے ہو کسی کسی بھی public servant کے office میں گئے ہو تو وہاں بھی آپ کو کتنی hurdles face کرنے کے بعد اس کو ملنا پڑا ہے یا وہ directly آپ کو مل گیا ہے easy approach حوالے سے obviously یہ بھی public servant ہے ان کے حوالے سے بھی یہ applicable ہے کہ وہ کتنے easy approachable ہیں حضرت امیر معاویہ سے پہلے پہلے انہوں نے ملوکیت کا system introduce کروایا یعنی کہ king ship کا system introduce کروایا ان سے جتنا بھی پہلے نظام تھا حضرت علی حضرت ابو پکر صدیق کا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہاں سے لے کر حضرت علی تک کا اس سارے نظام کے اندر لوگوں کا even خلیفہ تک approach کرنا بہت easy ہوتا تھا جب حضرت امیر معاویہ آئے تو انہوں نے وہ introduce کروایا کہ وہ court system بقاعدہ جس میں آپ کی direct اس کو نہیں مل سکتے king کو نہیں مل سکتے خلیفہ ہی تھے آپ خلیفہ کو نہیں مل سکتے آپ کو ادھر ادھر کے لوگوں سے پہلے relate کر کے بڑا ہی کوئی approach ہو یا کچھ ایسا کا system ہو تو آپ higher level پر جا جا سکتے ہیں یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ اسلام نے فرمیڈ کی پہلے منع کی گئی کہ if you're a public servant you're supposed to be a person of extreme refinement you should be accessible to everybody پھر دوسرے نمبر پہ آپ کہتے ہیں حضرت تلی فرماتے ہیں کہ public administrators should be experienced in experienced بندہ اگر آپ اس کو مطلب اکثر کھا جاتا ہے کہ آپ جہاں پہ administration کی ضرورت ہے وہاں پہ آرمی کو زیادہ دی تک deploy نہیں کر سکتے اس کی ریزن کیا ہے they're not administrators وہ implement تو کرنا ہے that is what they're good at تو وہ پہ جب وہ civilians کو ڈیل کرتے ہیں تو کچھ عرصے بعد problems create ہونا شروع ہو جاتی ہیں because they don't know how to negotiate they don't know how to talk and resolve issues حصہ کے معاملے نہیں ہوتے تو یہ جو public administrator کے لیے experienced ہونا ضروری ہے یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں اس کے بعد public administration کی administrator کے لیے alert ضروری ہے he should be an alert person والب یہ ڈلہ سا پڑے رہنا اور اپنے اردگرد کے معاملات کے اوپر نظر نہ رکھنا اپنے subordinates کے اوپر نظر نہ رکھنا وہ جو مرضی کرتے رہیں because you ساتے ہیں he should be responsible for them کہ وہ جو بھی کام کریں وہ جواب دے ہو تا کہ اسے پتا ہو کہ ان سے میں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں دینا جو کہ پاور ہونی چاہیے پبلک administration میں کہ وہ پرابلم کو کمپریہنڈ کر سکے سب سے پہلے پرسیپشن ہوتی ہے ہونے سے پہلے ہی اس کو پرسیو کرنا کہ یہ پرابلم ہونے جا رہی ہے تو میں نے اس کو روکنا ہے پھر اگر پرابلم ہو گئی ہے تو پھر اس کو کیسے deal کرنا ہے پھر جب پرابلم ہونے کے بعد کے معاملات ہیں پوسٹ پرابلم جو سینیریو ہے اس کو کیسے deal کرنا یہ ساری چیزیں ایک اچھے ایڈمنیسٹریٹر میں ہونی چاہیے سیکریسی ایک اچھے ایڈمنیسٹریٹر میں ہونی چاہیے ایڈمنیسٹریٹر کا کام ہے ڈیفرنٹ لوگوں کی کمپلین کو ریزول کرنا ایک ہی محلے کا ایک بندہ اسے آکے کہ میرے محلے کھمبہ ادھر سیدھر شیف نہیں ہونا چاہیے ان دونوں بندوں کی کمپلین کا اس کے پاس سیکریٹ رہنا چاہیے وہ یہ نہ ہو کہ اس کو بولے وہ کہہ رہے یہ کرو اس کو اس پر روز دیکھنا چاہیے کونسی ٹھیک ہے کونسی ٹھیک ہونی چاہیے کونسی چیز نہیں ہونی چاہیے اور فریڈم فرام گریڈ اور لسٹ تو اگر حضرت علی کے جو پرنسیپلز انہوں نے بتائیں یہ جو چھے چیزیں بتائیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو جو ایڈمیسٹریشن کی کوالٹیز ہیں اچھے ایڈمیسٹریٹر کی کوالٹیز ہیں تو اس میں یہ چیز دیکھنے میں لازمی آتی ہے کہ ایک بندے کا پرسنل کریکٹر is the key to good governance is the key to better public administration وہ خود انسان کتنا اچھا ہے یہ چیز دیفائن کرے گی کہ وہ کتنا اچھا ایڈمیسٹریٹر ہوگا ڈگریز اور اس کا ایکسپیرینس اور اس کی حصہ کے باقی ساری چیزیں سیکنڈری امپورٹنس سینیریو پھر اس کے باد حضرت عمر جب وہ کوئی گورنر اپوائنٹ کرتے تو وہ اس آفیس ہولڈر کو کچھ چیزیں ایڈوائز کرتے کیا not to make reception ہال یہ ابھی جو میں جس چیز کی مثال دے رہا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیئے کہ آپ پہلے ریسپشن ہال ہو وہاں پہ کوئی بندہ بیٹھا ہو اس کو آپ اپنی پرابلم بتائیں وہ پرچی اندر بیجے پھر افسر کا دل کرے تو بلا لے نہ دل کرے تو نہ بلائے ایسا نہیں ہونا چاہیئے کوئی reception ہال نہیں چاہیئے public کی direct access ہونی چاہیئے to the officer پھر not to eat ریفائن فلور اب یہ دیکھیں کتنے منیوٹ لیول پر جا کر گورننس کے رولز بتائے جا رہے ہیں ریفائن فلور کیوں as it is not available to all citizens of the ummah مطلب آپ نے وہ luxuries enjoy نہیں کرنی جو عام عوام کو لگ جی آویلی ہیں یہ اسلام کے پرنسپل پھر not to wear thin clothes because this would make you easy going thin clothes مطلب آپ عرب کے environment کو زہن میں لائیں وہاں پہ جتنی گرمی ہوتی ہے وہاں پہ آپ بلکل پتلے کپڑے پہنتے ہیں آپ بڑا ریلیکس فیل کریں گے بڑا kind of superiority والی چیز ہوگی not to ride a Turkish horse مطلب یہ اسلام کے concept دیکھئے کہ آپ ایک انسان کی ایک officer کی کتنی personal level پر جا گے ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے اسلام یہ نہیں کہتا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ذاتی معاملات میں بھی اس کو عوام کا بھی خیال لکھنا ہے اور اپنے معاملات کا خیال لکھنا ہے حضرت عمر یہ بھی فرما رہے ہیں اس میں غرور آئے گا تکبر آئے گا وہ کوئی اچھ لیول کے ہر سیز ہوں گے تو یہ گورننس کے لیے حضرت عمر کے کچھ اصول ہیں اب پرنسیپل آف ایڈنسٹریشن ان اسلام ہم نے ابھی تک جو چیزیں دسکس کی ہیں وہ گورننس ریلیٹیڈ تھی یا پبلک ایڈنس ٹیٹر کی کوالٹی تھی اب جو جنرل پرنسیپل ہیں اسلام ڈیفرنٹ جگوں پہ ہمارے اوپر اپلائی کرتا ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں مجھے مینوائل یہ تو بتا دی آج تو میں نے کسی پوچھے نہیں آپ کو یہاں تک سمجھ آ رہی ہے جو میں چیزیں بتا رہا ہوں سر کے اوپر سے تو نہیں گزرتی جا رہی ہیں ایک ایک میسج کر دیں مجھے تھوڑا سا میں ریلیکس ہو جاؤ گا کہ جائیں پوائنٹ سو مجھے مجھے لیٹ ملیں گے ایویز میں آئی کن ویٹ اور لوگ کے ٹھیک آب آتے ہیں پرینسپل آف ایڈنسٹریشن اسلام گوورننس ہوتی ہے براڈر سپیکٹرم پہ گوورننس ہوتی ہے جو سٹیٹ کی پولیسی ہو سکتی ہیں یا پروینس کی پولیسی ہو سکتی ہیں جو بڑے لیول پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے یہ یہ کام کرنے ہے یہ کام نہیں کرنے یہ ساری چیز ہیں جو پبلک ایڈنس اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ حضرت عمر کا کول ہے کہ کسی کی غلطی کے اوپر اس کو پنش نہ کرنا آپ اس چیز کی ایک بنیاد بنا رہے ہیں کہ وہ نیکسٹ غلطی دوبارہ وہ کرے گا آپ کی وہ رحم کی صفتیں آپ کی ساری چیز صفتیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اگر اس نے غلطی کی ہے تو ہی اور چی شوڑ بی گیون لیسن اکاؤنٹی بیلیٹی شوڑ بی دیر پنش منٹ شوڑ بی دیر اگر پنش منٹ نہیں ہے آپ کسی وجہ سے بھی پنش اگر نہیں کر رہے تو سب سے اچھا عمر وہ ہے سب سے اچھا کام وہ ہے جس میں چوز میڈل وی یو ڈو گو تو ایک سکریم پہ جائے نائی نائی نیگٹیویٹی سکریم پہ جاؤ موڈریشن کے ساتھ جو کام آپ کروگے ایڈنی سٹیشن میں یہ تو جنرل پرنسی پرنسی پھر آوائیڈنس آب فالس ہو اسلام میں جو پبلک ایڈنی سٹیشن ہے وہ جیسے ہم نے پہلے اوپر ڈسکس کیا حضرت علی کے وہ پرسنل کریکٹر اس میں بڑا میٹر کرتا ہے فالس ہو کی جو آوائیڈنس ہے نا وہ آپ کی ذات سے شروع ہوتی ہے if you are بیڈ کیا کریکٹر وائز آپ کی بات ہو رہی ہے if you are not someone who drinks alcohol if you are not someone who goes to some pub drinking کر نا اس طرح کے مللہ وہ تمام چیزیں جو ریلیجی یا مورل انیتھیکل فیل ہوتی ہیں انیتھیکل کہلاتی ہیں وہ نہ کرنا پھر کنسلٹیشن with специалист on employment policy یہ administration کا principle ہے ایک if you're hiring a doctor there should be someone in your vicinity آپ کرتگیت ایسے لوگ ہونے چاہیئے جو آپ کو یہ بتا سکے کہ employment doctor employee کرنے کے لیے if you're a public administrator doctor employee کرنے کے لیے کیا کیا خصوصیات دور کی چیزوں کو پہلے پرسیو کرنا اور ان کو سپروائز کرنا پنکشوالیٹی اسلام اس چیز کے اوپر بڑا فوکس کرتا ہے وہ ڈیفرنٹ حدیث ہیں جیسے جس کا اہد نہیں اس کا دین نہیں حلب you have to be a man of your words پھر redressal of grievances and complaints in time وہ جو آملو کا اکسر قوٹیشن بولتے ہیں justice delayed is justice denied and justice hurried is justice buried اگر آپ نے delay کر دیا انصاف تو آپ نے انصاف کیا ہی نہیں اور اگر آپ جلدی کر دی انصاف کرنے میں جو کہ اس کے proper requisites پورے نہیں کیے تو آپ نے اس کو دفنائی دیا آپ نے کرنا چاہیے اور complaints کو فوری طور پر solve کرنا چاہیے پھر care of for subordinates and the people of the state generally اپنے subordinates کا دھیان دکھنا اور جو آپ کے ویسے لوگ ہیں ان کا دھیان دکھنا time schedule for officials and policies governing revenue and expenditures یہ وہ basic principles ہیں جس جو اسلام آپ کو administration کے لیے دیتا ہے اب آپ چاہے ویسٹ کا نظام لے آئیں آپ چاہے رشیا کا نظام لے آئیں چائنا کا نظام لے آئیں اگر آپ basic principles اسلام کے اس میں لاغو کر لیتے ہیں تو اسلام آپ کو کوئی economy کے اوپر بقاعدہ کو پلندہ کو نوٹس کو بک نہیں دیتا کہ آپ اکنومک نظام اسلام لکھا نہیں دیتا لیکن basic principles واقعی دیفائن کر دیتا ہے اس کی بیس پر آپ نے ساری چیزیں کرنی ہیں گورننس کو اور پبلک ایڈنسٹریشن کو تو اس میں دو چیزیں زیادہ ضروری ہیں مزید ہیں ملہ وہ ان ساری چیز جو ابھی تک ہم دیکھ چکے ان کے علاوہ وہ کیا ہیں اسلام system of justice includes social justice social justice کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ مست مینیج میٹ ان فلفل نییڈ نیڈ 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 کیوں کیونکہ دی ہے رائیت فل شیر ان سٹی ریسورس سوشل and economic justice social justice میں آپ کو روٹی کپڑا اور مکان یہ تین چیزیں دینا اور economic justice میں کہ آپ کو self reliant بنانا آپ بھیکاری نہ بنے ریلائے نہ کریں بلکہ آپ خود سے earning کے قابل ہوں جیسے ہم لوگ ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ when you go for applying کہ آپ جنہ جاب لیس اور مجھے میں یہ جاب کر سکتا ہوں لیکن یہ جاب مجھے مل نہیں رہی تو اس لیے مجھے آپ سٹائپنڈ دے دیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ دے دیں اب وہ گورنمنٹ وقتی طور پہ آپ سٹائپنڈ لگاتی ہے لیکن آپ جاب آفر بھی ہوتی ہیں یہ جاب بھی ہے یہ کر سکتے ہو یہ کر سکتے ہو یہ کر سکتے ہم آپ جان بجھ جاب نہ کریں تو آپ سٹائپنڈ بھی نہیں ملتا تو بسی جس جس دونوں چیزیں آر ایم ڈیسٹیبیشن آف مینز آف لیوگ ان چیک کنس ان آف ویلت ان فیلت اسلام اس چیز کے بڑا گہن سے اکنومک جس ہے نا اس میں اسلام کہتا ہے کہ پیسہ اکٹھا نہیں ہونا چاہیے وہ قرآن پاک میں آیت بھی آتی ہے یہ جو تم ریسورسز پیسے کے بارے میں بات آتی کہ جو تم سیند سیند کے رکھتے ہو قیامت کے دن اسی سے تمہارے چہرے تمہارے سینے تمہاری پیٹھیں داغی جائیں گی یعنی کہ وہ تمہارے لیے آزمائش کا باعث بنے گا سو اس کو سرکولیشن میں لے کر چلو اس کو کبھی بھی اکیمیلیشن آف ویلت کے اگینس اسلام یہ تھا آج کا لیکچر